رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سہائے رادہ کتنی اچھی اچھی بانی کا ہی سنتوں نے اپنے ٹائم پر جیسے حالات تھے اس کا انظار ان نے جانوبہ کیے جو سماج کی ریتی ریواز تھے ان کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی راستے ان کے لئے بتائے تاکہ جس ڈھنگ سے وہ کام کرتے ہیں سوچتے ہیں چلتے ہیں ان کوئی وپریت نہ لگے اور ان کا کام بھی بن جائے کبھی تپ پردھان رہا کبھی یگ پردھان رہے کبھی پرارتھنائے آرتیاں پردھان رہی وہ ان ٹائموں کے انسار تھے لیکن جب کڑیوگ کا سمجھ آیا تو کڑیوگ میں سنتوں نے جیو کی حیثیت کے انسار کی جیو میں سکتی کتنی ہے ساری رکبل کیسا ہے عمر کتنی ہے ان میں دھیریے کتنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سنتوں نے اور بھی سرل راستہ یوگ بتا دیا وہ کس چیز کا یوگ سورت سوت کا یوگ جس کو سنت مت کہتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے یہ آدمی سب دنیا داری کے سارے اپنے کرتوے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے بکتی کا کام بھی کر لیں اور اپنے ساماجی کے جیو میں بھی وہ سکھی رہے لیکن اس یوگ میں سب سے مکھے بات رہی انسان کی سکھ کی سکھ کی سیج کا انسان کو ساری رکھ سکھ پہلا مانسک سکھ دوسرا یہ دو سکھ جس کے ہوں تو وہ تیسرے سکھ کی اور چل سکتا ہے لیکن زب تک وہ دکھوں سے لپت ہے اس کو ساری رکھ پیڑا ہے یا کوئی مانسک ویدنا ہے تو وہ آدمی تیسرا سکھ جو روحانی سکھ روح کے لیے ہے اور وہ شرف بھگتی ہے وہ نہیں کر پاتا ساسروں میں بھی جو لیکھ لکھے گئے ہیں ان میں بھی پہلا سکھ نروگی قایہ بتائیں سریر میں روگ ہے سریر میں کوئی چوٹ لگ جاتی پیڑا ہوتی ہے موسم کے بدلاو کے کارن سردی بخار جکھام اور دوسرے کئی انیک پرکار کے روگ ہیں وہ لگ جائیں آپ پچھلے دنوں نہیں دیکھے کہ کوویڈ کا روگ لگیا سب آکھ باک بھول گے ستسنگ کرنے والے چھپ کے جا کے کوئی ستسنگ نہیں بھگتی کرنے والے چھپ کے کوئی بھگتی نہیں گھروں میں جا کے چھپ چھپ کے بیٹھ گئے کیوں کہ سریر کو سرکشت رکھنا پہلی جرورت ہے جس انسان کا جب تمہارے پاس پاتر ہی نہیں ہے تو کوئی چیز اس میں کیا ڈال دو گے سب سے ضروری ہے سریر کو نروگ رکھنا سوست رکھنا اس کا کھان پان صحیح طریقے سے جب ہم پریوگ میں لاتے ہیں ان چیزوں کو تو سوست رہے گا اور سوست شریر میں ہی سوست دماغ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیز سوست ہوں گے تو یہ آدمی کوئی بھی کام ایک بھگتی نہیں دنیا داری کے کام میں بھی لگو گے تو بھی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اب سریر میں لوگ ہو دکھ ہو بات بھگتی کی کرتے ہو کام کی کرتے ہو یا کوئی بھی انس کے سامنے بات کرو کیوں کوئی سننا ہی نہیں چاہے بولت کہیں گے تیرے کو کام کی پڑی ہے مجھے یہ دکھ ہے مجھے چہنی نہیں ہے بات سننا ہی نہیں چاہے گا کوئی تو ساسروں میں کہیں کہ پہلا سکھ نروگی کایا اس کے بعد دوسرا سکھ بتایا وہ تو دنیا داری کی چیزیں ہیں بھی ضروری پہلا سکھ نروگی کایا دجا سکھ گرمہ ہومایا تیجا سکھ سلکشنی ناری یہ تین سکھ تو سب سے مکے ہیں چوتھا سکھ پتر عدی کاری پانچ ماہ سکھ رازم واسا چھٹا سکھ نیر نواسا سات ماہ سکھ اچھا پڑوسی اور اسی طرح سے ایک سکھ اور ہوگا یہ آٹھ سکھ ایسے ہیں دنیا داری میں یہ سکھ جب ہوں گے انسان کو تو اس کے اچھے وچار اچھی سوچ اور من اس کا پرسند رہے گا اگر آپ کو روزی روٹی کی ضرورت ہے بات وہاں بھگتی کی کرتے ہیں کس چیز کی بھگتی بڑے بڑے سنت ہوئے انہوں نے بھی ایسے وقت آئے جب روٹی نہیں ملی تو کبیر صاحب جیسے سنتوں نے مارا کو پھیک دیا اٹھا کے اور کہہ دیا کہ یہ لئے اپنی کنٹھی مارا بھوکھے بھگت نہ ہوئے گو پاتے کہ بھوکھے پیٹ سے بھگتی تھوڑی ہو سکتی ہے تو پرثم کام ہے انسان اپنا روجی روجگار کا کام کرے کہ جس کے کارن اس کو چنتہ نہ رہے کہ میں میرا پریوار کا بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے تو اس کی باقی باتیں کھالی تیر چلانا ہے تو بانی بھی سنتوں کی ایک ہی ہے کیونکہ انہوں نے جو بانی کہی ہے وہ اس ست کی پرماتمہ کی بانی کہی ہے جس کا نام شبد ہے شبد جس کا نام ہو گیا اس بانی میں جتنی بھی باتیں کہی تھی وہ ایسا گندو صرف پرماتمہ میں ہی ہے کہتا ہے بولتا نظر نہیں آیا بولے کونگا بولے گا وہ جس کا سریر ہوگا سریر ہوگا اس میں گیانندری کرمندری ہوں گی وہ بولتا بھی ہوگا سنتا بھی ہوگا دیکھتا بھی ہوگا لیکن پربو کے بارے میں جو نرگن ہے اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ سرگن روپ نہیں ہے سرگن روپ کی تو پہچان ہوتی ہے ہم سبھی بیٹھے ہیں سریر سرگن روپ ہیں سب کے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی گورا ہے کوئی کارا ہے کوئی گونگا ہے کوئی بیرہ ہے کوئی سب کچھ بولنے چلنے والا ہے سرگن روپ ہیں یہ لیکن جو نرگن ہے نرگن بھکتی ہم کرتے ہیں سورج سبت کا اس میں کوئی روپ نہیں کوئی آگ کرتی نہیں کوئی ان کی پہچان نہیں کیا پہچان کرو گے اس لئے اسے نرگن کی جو بھکتی کرتے ہیں نہ تو بولتا نظر آتا نہ وہ سنتا ہے نہ کچھ کہتا ہے ہم بھی بھکتی کرتے کس کی بھکتی کرتے ہیں راستہ گروہ سے لیا ہے گروہ نے نام بتایا نام بھکتی کرتے ہیں نام بھکتی گروہ بھکتی کرتا ہے وہ نام بھکتی کرتا ہے کیونکہ نام گروہ سے ملتا ہے گروہ سے نام لے کے نام بھکتی جو کرتے ہیں اوپر برو سے ملنے کی جگتی ہے جگتی کیا ہے وہ انبھو ہے وہ انبھو کیا جاتا ہے جو بھی اس کو انبھو کرتا ہے وہ ورنن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نرگون ہے اس میں یہ چھمتا ہی نہیں ہے پرنتو اس جیو کا پالک رکھشک ہر پرکار سے کرتا دھرتا ہرتا جو ہے وہ اس کے سب لکھے جوکھے حساب کتاب سب رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں لکھاری نہیں ہے کوئی کلم نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں اسے وہ نوٹ کرتا ہے لیکن اس نے ایسا ویدھان بنا رکھا ہے کہ جیو کے نمیتی جس کو جیو اپنا بھاگے کہتا ہے کرم کہتا ہے اسے بھاگ گیا اور کرم کو وہ بناتا نہیں ایٹومیٹک اس کا بنا دیا گیا کہ جو جیسا کرم کرتا جائے گا ویسا اس کا پھڑ بھن کے تیار ہو جائے گی وہ نہیں کرتا کچھ بھی کسی کو نہیں کرتا تو اس لیے سنت ماتمہ انہیں جنہوں نے اس راج کو جانا پہچانا اور انو بھاک کیا تو اسے جیو کو کہا کہ بھائی اپنا کرم صدا رہا ہے آدمی کو گراتا ہے کرم اوچا اٹھاتا ہے کرم اس کو اٹھائے پھرتا ہے جس میں اپنا کرم بگاڑا دوست کسی کو نہ دو خود بگاڑتا انسان اپنی سوچ سے بگڑتا ہے جو اپنا کرم بناتا ہے انسان خود بناتا ہے دوسرا کسی کا کرم نہیں لکھ سکتا دوسرا کسی کا کرم نہیں لکھ سکتا دنیا داری کے پدارت کو چیز کو کرم مانتے ہو تو گلت ہے وہ تمہیں دے بھی دے گا تو وہ چھین بھی جائے گا لیکن جو کرم تم بنا لے گے وہ تمہارا کرم کوئی نہیں چھین سکتا اور وہ کرم کے ساتھ دھرم لگاتے ہو یہ کرم نہیں یہ روزی روزگار کرنا دھنڈہ کرنا یہ دنیا کا دھنڈہ ہے کرم کے ساتھ دھرم زڑا ہے دھرم کا مطلب ہے دھرمی کے دھرم سے سمبندت روز سے سمبندت روحانی جو تمہارا کام ہے وہ تمہارا کرم ہے وہ کرم بناو وہ جو کرم بنا لیتا ہے وہ کرم کہیں ہار نہیں ہونے دیتا کرم خود بناتے ہیں کرم کا دوست کسی اور کو دینا ہی غلط ہے اسی لئے تو ایک ہی گھر پریوار میں ایک ہی چلے کی پکی روٹی کھاتے ہیں ایک ہی کھیت کا بنا ہوا انھ کھاتے ہیں ایک ہی بنانے والے کا اس میں یوگدان ہوتا ہے پھر سب کے بچارہ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں سب اپنا الگ الگ کرم لے کے آئے کرم کا بھاپ یہ جیو جنم جنمان طرح سے آتا ہے جاتا ہے لیکن منوشی دے میں جب آتا ہے یہ جیو اور ستگرو جب مل جاتا ہے ستسنگ جب مل جاتا ہے نام جب اس کو مل جاتا ہے تو یہ اپنی کرنی کو صدھار لیتا ہے اپنی کرنی بنا لیتا ہے باقی کرم کا کوئی ساتھی نہیں ہے نہ بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے جکتا باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی ایک آدھ ایک سے تو ادھارن مل جائیں گے لاکہ کروڑوں میں ایک کہ کسی نے اپنا جیوان کسی کو دے دیا ایک دو ادھارن ہم نے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں یہ نہیں کہ ہم ایسی ویسی بات کہہ دیں پکی دیکھی ہوئی بات ایک آدھ کوئی ایسا چمتکار ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں وہ بھی قدرت کا کیا کھیل لیکن نہ کوئی کسی کا کرم صدار سکتا ہے اگر کرم بناے گا تو انسان خود ہی بناتا ہے اس لئے اپنے کرم کو صدارو کرم جب تمہارا صدار جائے سب سے اچھا یہی ہے لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کرم دنیا داری کے چیزوں میں اپنے آپ کو فسا کے سوچتے کہ یہ کرم ہے یہ میرا بھاگیا ہے وہ کرم اور بھاگیا نہیں ہے وہ دل بھاگیا ہے وہ تمہیں نیچی گتی کی اور ہی لے کے جائے گا کتنا بھی پریاز کرو گے لیکن اگر تم بھاگتی کے راستے پہ چلو گے نا اس میں کبھی ہانی نہیں ہوتی اس میں کبھی کمی نہیں آتی بعد آئیں ہاتھ آئیں گی اور ان بعد آؤں کو کیا ہے کہ بعد آئیں تو ابھی جو بانی میں تھی اترائیاں چڑھائیاں تو زندگی میں آتی ہے لیکن ہاتھ ہوئی طرح سر پہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں رکھتے ہاتھ ہمیں رکھنا پڑتا ہے ہاتھ ہمیں کیسے رکھنا پڑتا ہے بھول ہم سے ہوتی ہے سوارت ہمارا ہے کام ہمارا ہے کلیان ہمیں کروانا ہے اس لئے ہم دوسرے کی کس کی انتظار کریں گے اپنا کلیان کے لئے تو اپنا صدار خود کوئی کرنا پڑے گا اب ڈوبنیاں جیب اگر ہوگا ستگرو کس کو تیارے گا جو ترنے کی کوشش کرے گا اس کو تیارے گا جو ڈوبنے کی کوشش کرے گا اس کو کون تیار دے گا جگہ جگہ آج سماج کی حالت دیکھتے ہیں کہ دیکھو انسان پریاس کرتا ہے کہ میں سکھی رہوں شریر میں روگ نہ ہو روگ ہوتا ہے تو دوائی لیتا ہے کوئی پیڑا ہوتی ہے تو درد کی دوائی لیتا ہے کمزوری ہوتی ہے تو طاقت کی دوائی لیتا ہے اس کا گندگی میل لگتی ہے تو نہتا دھوتا سمارتا ہے مطلب جینے کے لیے اچھا بننے کے لیے انسان یہ کریائیں کرتا ہے اور ایک آدمی جو مرنا چاہتا ہے جو اچھا بننا چاہتا ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے تیار ہیں بنائیں گے اور ایک آدمی جو مرنا چاہتا ہے اس کو کون کب تک روک لے گا ایک دن روک دو گے وہ آزاد ہے اگلے دن کر لے گا دو چیار بار بچا لے گا کیونکہ جو خود مرنا چاہتا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا جو پندے میں خود جا کے گرتا ہے اس لیے محل سی شیورتلال نے بڑی لمبی چوڑی کہانی لکھی اور ہمارے اتیاس کے گوا ادھارن بھی انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ نرب ہو گئے بار ام بار فڑاوش کرم کیے گا تو سوچ چھمچ جگدھار جگ جنم لیے گا کہ دنیا میں جو جنم لیا ہے یہ بات سوچ چھمچ لو کہ یہاں تم اپنا کرم بھوگنے کے لیے کرم کرنے کے لیے ہی آئے ہو کرم کا کوئی کرجہ اتارنا چاہتا ہے تو نیکی کے راستے پر چلو دھیرے دھیرے کر کے تمہارا کرج اتر جائے گا ہم کرزوان ہیں کوئی باپ کا کرزوان کوئی بیٹے کا کرزوان کوئی دھی کا کوئی جمائی کا کوئی پسو کا کوئی استری کا اسی لیے تو کو کبیر صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے کہیں کہ ہم تو اس بیل کی طرح سے لدے پھرتے ہیں اور کس کس کے ان کو ساری جندگی ڈھوتے ڈھوتے اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں کہ یہ انسان پسو کی طرح ہے نر پسو گرو پسو تیریہ پسو روید پسو سنسارہ مانستا کو جانیر جا کو ویویک بیچارا کوئی گرو کا پسو ہے کوئی پتہ ہی کا پسو ہے کوئی بیٹے کا پسو ہے کوئی پسو پسو کا مذہلہ پرانے زمان میں بیل کو لا دتے تھے اور جو ان کا بھار لدہ کے پھٹتا ہے وہ بھی پسو کی طرح ہی ہے تیریہ پسو ہے کوئی لیکن کہتے ہیں کہ انسان تو اس کو جانو جس کو ویویک اور ویچار ہے ویویک ویچار کس کو مانوگے ویویک اور ویچار اس کو مانو جو تم اپنے لیے کام کرتے ہو اپنے لیے کام تمہارا کونسا ہوا بھگتی کے شوائے تمہارا دوسرا کوئی کام نہیں لانک صاحب کرتے ہیں کر ساد سنگت بھج کیول نام کہ ساد کا سنگ کرو کیول نام بھجو وہ تمہاری کام کی چیز ہے دوسرا اگر کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہو تو بتاؤ سمسان گھر تک بھی جانا مشکل سمجھتے ہیں جب انسان کے پران چھوٹ جاتے ہیں یوں کہتے ہیں جلدی کرو کوئی آیا نہیں آیا کوئی بات نہیں جو اتنے سال تمہارے ساتھ رہا ہے اس کا دیا لیا تم نے سب کچھ کیا آگے تک کا تمہارا انتظام کر کے گیا اس کو دو منٹ فالتو نہیں رکھنا چاہتے کون ہے ہمارا اس کی بات تک نہیں پوچھتے یہ جیو جب تک دنیا میں رہتا ہے جب تک کسی کا مطلب حل ہوتا ہے تب تک وہ اس کا ہے نہیں تو کوئی کسی کا سممند نہیں کوئی کسی کا ناتا نہیں ہاں ستگرو تمہارا ہے دکھ میں درد میں بری میں بھلی میں انتصہائی وہی ملے گا تمہارا اے تو محلسی جی نے کہا کہ ہماری تو اوقات ہی کیا ہے جو بڑے بڑے تھے ان کو بھی اپنا کرم کا بھوگ بھوگنا پڑا وہ بھی اپنے کرم کے کرزدار لے کے آئے تھے برم کے اوتار آئے جن کو آج ہم پوچھتے ہیں رسم رواز بنا لے ان کو پوچھتے ہیں مانتے ہیں کہ ان سے ہمارا کلیان ہوگا اور وہ خود جو سے اپنا کرم پورا وہ بھی کرنے کے لئے آئے تھے انہوں نے کیا عدیت تھی سکتیاں تھی یہ ہم نہیں کہتے کہ یگ پروس تھے مہا پروس تھے جو مہا پروس ہوئے انہوں نے ہی تو اس دنیا داروں کو راستے دکھائے چاہے سنت روپ میں آئے چاہے رشی روپ میں آئے چاہے وہ برم کے اوتار کے روپ میں آئے جیووں کلیان کرنے کے لئے لیکن فرق کتنا تھا کہ وہ راکسہ سنگھا سنگھار کرنے کے لئے آئے تھے کبھی کوئی درم کی ستھاپنا کرنے کے لئے آئے تھے لیکن کڑیوگ میں جو سنت آئے وہ صرف جیو کے صدار کلیان اور اس کو اس کے نجھ گھر بھیجنے کے لئے آئے یہ کسی جیو کا نہ تو سنگھار کرتے ہیں نہ کسی کو کوئی کسی پرکار کے اُلزن میں فسادتے ہیں یہ تو ان کے بھرم نکال کے پاکھنڈوں سے بچا کے ست مارک پر لے جاتے ہیں اس ست مارک پر لے جانے کے لئے ست نام کا دنکہ بزا کے کہتے ہیں کہ نام سومن کرو اسی کا بزن کرو نام کے بینا تمہارا کلیان نہیں ہوگا اور ہم کیا ہے کہ نام سن لیا ضرور گروہ سے پوچھ لیا ضرور یاد بھی کر لیا کوئی دو نام لیے پھٹتا ہے گاٹھی باندے پھٹتے ہو کوئی دو تین پانچ کوئی رام کوئی عوم کوئی ست صاحب کوئی ست نام کوئی سوہم کے اپدیش لیے پھٹتے ہو کوئی پانچ نام کوئی تین نام کوئی رادہ سوامی نام کوئی دن دن ست گروہ تیرا سرا یہ نام کوئی عوم نہ بھگوتے واسو دیو کوئی کچھ ان ناموں کی گھٹری باندے پھٹتے ہیں نام 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 کی بڑا ڈنکہ بزاتے ہیں نام جبتے کتنے دیر نام کا محتب کتنا جانتے ہیں اسے نام کی قیمت کیسے پہچانی ہم نے اسے نام کے لئے سرط ہیں ضرورت ہیں وہ سرط تک تمہارے سے پوری نہیں ہوتی ہیں تمہارے آسفاس بھی نہیں ہے نام ہر چیز کے لئے تم دوانے کا روزگار کرتے تمہارے سے پوچھتے کتنا پڑا لکھیا ہے تیرا انوب ہو کتنا ہے تو یہ کام کیسے کر لے گا یہ تو نہیں ہوتا نی کہ انجینیرنگ وہی کام کرتے ہیں نا تو اس لیے جو کرم ہے وہ کرم صدار ہو کرم اگر نہیں صدرت ہے تب تک آپ کے ہاتھ پھلے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ انسان نیک راستے پہ چلے مند سے بیر ایش دویش نکال دے نہیں تو لے کے ساتھ کا جس چیز کا بھی تم کام جو بیچار کھال کرتے ہو تمہیں برباد کرتا ہے پہلے اگر مان لے آگ تمہارے چلے میں جڑی ہے اگر پہلے تمہارے چلے کا راس پاس کا ہی سامان جڑائے گی وہ اگر لا پر روائی کری تو بار کا نقصان بعد میں کرے گی کسی کے آگ لگاؤ گے نا ان کا نقصان بعد میں کری پہلے تمہیں جڑا چکی ہوگی انسان جو خود مر چکیا ہوتا ہے وہ ایسے ویچار اور کھالات رکھتا ہے جس کے کھالات سد اور پویتر نہیں ہیں تو بھگتی کیا وہ نام کے اس پاس بھی نہیں اور جس کی یہ صدار ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں اسے نام کی کمائی کر لی ہے کوم الہردے ہو ستے کا پالن کرتا ہو میٹھی جوان ہو اچھا برتا ہو چھوٹے برزے کی عجت قدر کرتا ہو ماباپ کی سیوہ کرتا ہو بڑے بزرگ کی سممان کرنا ان کی ضرورت کی چیزوں کا سمیں پر دینا اور سائطہ کرنا یہ انسان کو نیک انسان بناتا ہے نیک انسان ہی بھگتی کے مارک پر چلنے لائق بنتا ہے یہ گن اگر آپ میں ہے تو سوچو کہ آپ اس راستے پر چل سکتے ہو کیونکہ یہ گن پرمات ماں کے گن ہے وہ کسی سے دوسرے کے دوسمن ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مارنے کو ڈولتے ہیں جیو جیو کا بھوزن ہے اور پھر بھی اس کی سرسٹی میں یوں کاروبار چلتا رہتا مارتے ہیں مرتے ہیں مٹھتے ہیں کھپتے ہیں اور پھر بھی اس سرسٹی چلتی رہتی ہے اسی برکار یہ گن ہیں برے وچار جب بھی من میں آتے ہیں نکارات مک وچاروں کو ٹالو اپنے من میں نکارات وچاروں کو نہ نہیں تو بہت خراب ہو جائے گا جندگی کا بھروسہ نہیں ہے کتنے دن کی ہے بیٹھے بیٹھے سواس نکل جائیں گے پاو پلک کی سد نہیں پاو تو ان میں سے کہی کہ مریادہ پرسوتم رام چندر جی ہوئے میرے چیزے نے کہی پرثم جو کہی رام مہا پرسوتم مریادہ گفت گھاٹ سریو جل بے رام آئین سنوا دا رام چندر جی کو آج اتنے بڑے بڑے مندر بنا رہے ہیں ان کی پوزہ کرتے ہیں گھر گھر میں رام کی تصویر لگاتے ہیں رام رام جی سری رام بولتے ہیں کہ نہیں بولتے وہی رام چندر جی کی پوری کہانی اگر پڑھو گے تو آخری وقت میں انہوں نے بھی جل سما دی لینی بڑی تھی سری و ندی میں مہا پربو تھے پھر بھی ایسا کیوں مریادہ پرسوتم آخری وقت میں بھیل نے مار دیا کرم کیا تھا اس نے بھی اس نے بھی بالی کو مار رہ تھا چھپ کے تیر مار رہ تھا وہی اگلے جنہ میں بدلہ لینے کے لیے بالی بھیل بڑھ کے آ گیا تو یہ کرم کا کھل تلتا رہتا ہے لیکن اس لیے مکھے کر کے جو بات رکھتے ہونا بھگتی کرنا بہت آسان جس دن تمہارا حردے پویتر ہو جائے گا تمہیں سب پتا لگ بلا کہے بھی اکارن بھی جو بولوگے وہ ستھے نکڑے گا تمہارے مل میں خیال آئے گا وہ بھی ستھے آئے گا کیوں آئے گا کہ وہ چھڑ کپڑ بھی ایمان کیسے ہوگی تمہیں کیسے بول دی تمہیں کیسے کہ دیا تم انکار بھی کر دیو گے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے لیکن وہ ستھے کا یہی صحیح سو روپ ہے جب اسے راستے پہ چلتے ہو یہ چھوٹی موٹی شکتیاں ہیں یہ اپنے آپ پہ آتی رہتی ہیں اور ان کو لوگ بڑی مان کے دوسرے راستے اپنا لیتے ہیں اور بھوڑے جیو ان کے چنگل میں فستے چلے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بابا بڑا چمتکاری ہے بابا بڑا صدح ہے لیکن یہ صدح تو آپ میں سب میں وہ صدح کر سکتے ہو تن کی صدح کرنے کے لئے تن کو قابو میں رکھو من کی صدح کے لئے من کو قابو میں رکھو درستی کی صدح کے لئے درستی کیا سادھ کرو جبان کو صد اور پویتر رکھنے کے لئے مطلب کے بولو اور کانوں کو بے مطلب کی بات نہ سن کے صحیح اچھی اور پویتر بانی سن گے تمہارا رکھنے